السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سر بحثت کے ابتدائی دروں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خود کو پہاڑ پر سے گرانا چاہا تو پہاڑ پر سے گرانا تو خودکشی ہوتا ہے یا خودکشی کا اٹیمٹ ہوتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ شریعت محمدی میں کیا ہر شریعت میں ہی منع ہیں کیونکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینا بے شک اس کا اٹیمٹ کرنا بھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک یہ دو باتیں کچھ جمع نہیں ہوتی اور بخاری شریف کی روایت صحیح ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ کیا بات ہے یہ حدیث نمبر سکس تھاؤزن نائن ہنڈرڈن ایٹی ٹو کے مطالق بھائی نے پوچھا ہے میں آپ کے سامنے عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اسے ایکسپلین بھی کرتا ہوں آپ سے اب اس کے اندر جن الفاظ کی طرف ان بھائی نے اشارہ کیا ہے یہ اس روایت کے آخر میں آتے ہیں اور وہ الفاظ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹیوں سے گرا دیں پس جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر ٹڑتے تاکہ آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرائیں تو آپ کے لئے حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے پس کہتے ہیں کہ یا محمد بے شک آپ اللہ کے برحق رسول ہیں پھر آپ کا استراب پر یہ جو استراب ہے آپ کی طبیعت میں اس میں سکون ہو گیا اور آپ کا دل مطمئن ہو گیا پس آپ واپس آ جاتے ہیں تو اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث کا شروع پڑھتے ہیں اور اس حدیث کا آخر پڑھتے ہیں یہ حدیث شروع کچھ اس طرح ہوتی ہے معمر نے زہری نے کہا پس مجھے عربہ نے خبر دی از عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں تو لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان کر رہی ہیں اور اس کے آخر میں جو ٹکڑہ آ رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسنیلٹی سے کانفرکٹ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے مطلب سمجھ نہیں آتا یہ روایت میں کچھ معاملہ ہے کچھ مسئلہ اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت عائشہ نے ایسی روایت کی بیان کی اچھا اب جب یہ حدیث کے آخری ٹکڑے میں پہنچے اور اس کو غور سے پڑھنا شروع کریں تو انہیں پتا چلے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام تو اس مقام پر ختم ہو گیا تھا کہ پھر ورقہ زیادہ دن نہ ٹھہرے کہ ان کی وفات ہو گئی اور وحی کا آنا رک گیا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام ختم ہو جاتا ہے آگے ایک سٹیٹمنٹ ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے ہمیں حدیث پہنچی ہے اب یہ ہمیں حدیث پہنچی ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں فیان فرما رہی بلکہ ایک راوی کا اسم اضافہ ہے اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو پاڑ کی چھوٹیوں سے گرادے تو اول بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ حدیث کا یہ ٹکڑا حضرت عائشہ نے روایت نہیں کیا کسی ایسے راوی نے روایت کیا ہے جو صحابی نہیں ہے کیونکہ سند میں حضرت عائشہ سے اوپر کوئی صحابی نہیں ہے اچھا یہ روایت صحیح البخاری میں بھی آتی ہے اور کئی دفعہ آتی ہے مختلف تفصیلات کے ساتھ پھر صحیح مسلم میں بھی آتی ہے متفقہ نہ لے روایت ہوگی سنن ترمیزی میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ پھر اگر یہ معاملہ بلکل صبح روشن کی طرح ہے تو پھر اب اس کے اندر کیا معاملہ ہے اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا اور اس کے متعلق جو ہے وہ محدثین کرام نے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ امام بخاری نے کتاب التعبیر میں اس حدیث پر معمار کی روایت سے اضافہ کیا معمار بیان کیا اور وحی کا آنا رک گیا تو بخاری شریف ہی میں اس کی تفصیل یوں بیان ہوتی ہے کتاب التعبیر میں معمار نے حضرت عائشہ کا بیان نہیں ہے اور وحی کا آنا رک گیا حتیٰ کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے جیسا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے آپ نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ پاڑ کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں پس جب بھی آپ پاڑ کی بلندی پر پہنچ دیتا کہ اپنے آپ کو وہاں سے گرائیں تو وہ سارا جو ہے کانٹیکسٹ وہی ہے تو اب یہاں سے کیا سوال پیدا ہوا کہ یہ تو معمار ضافہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اچھا اللامہ ابی حفظ عمر بن علی بن احمد الانصاری الشافعی جنہیں آپ ابن ملقن کے نام سے جانتے ہیں متوفی آٹھ سو چار حجری وہ اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ حدیث معمار علاغات میں سے ہے اس حدیث کی جنہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث پہنچیے اس کی سند بیان نہیں کی اور نہ اس کے رابی کا ذکر کیا اور نہ یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حالانکہ حدیث صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پہچانی جا سکتی ہے کیونکہ جب یہ معاملہ پیش آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ماں موجود تھی اور آپ کے علاوہ کوئی اور ذات وہاں پہ انسانوں میں سے بشر میں سے تو موجود نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس کا کوئی اور راوی ہو نہیں سکتا تو معمار نے حدیث بیان کی اور اس پر سند بھی پیش نہیں کی علاوہ ذہنہ اس حدیث کو اس پر محمول کیا جائے کہ یہ ابتدائے عمر کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبراہیل کو نہیں دیکھا تھا جیسا کہ امام ابن اسحاق کے روایت میں بعض راویوں سے منقول ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ آپ کی قوم کی تگذیب نے آپ کو حرج اور مشقت میں ڈال دیا جیسا کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ فرت غم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے یا آپ کو یہ خوف اور خطرہ ہو کہ وحی کا رک جانا کسی وجہ سے ہے یا کسی سبب سے پس آپ خوف زدہ ہوئے کہ کہیں آپ کے رب کی طرف سے سزا تو نہیں ہے اس وجہ دیسے آپ نے ایسا کیا ہو پھر جب آپ کو بعد میں خودکشی کرنے سے منع فرمایا تو پھر آپ نے ایسا ارادہ نہیں کیا یہ ایسا ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی تقزیب کی وجہ سے اپنے علاقے سے چلے گئے تھے تو یہ تفصیلات جو ہے جو میں نے بھی آپ سے ذکر کی جس کی آغاز میں میں نے آپ سے کہا کہ یہ تفصیلات ابن ملقن نے لکھی ہیں التوضیح الشرح الجامعہ الصحیح کی جلد نمبر دو صفحہ ٹو نائنٹی ای ٹو نائنٹی نائم پر اور یہ ان کی رائے ہے لیکن آخر میں میں آپ کو ایک سم اپ رائے بھی دوں گا اچھا اب آجائے امام حجر عسقلانی کی طرف الشافعی متوفی ایٹ ففٹی ٹو ہجری کے حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ اضافہ معمر کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ امام ابو نعیم نے اپنی مستخرج میں اسی سنت کے ساتھ اس حدیث کی رواہت کی ہے از ابو زرعہ الرازی از یحیہ بن بکیر شیخ بخاری صحیح بخاری کے شروع میں اور اس میں اضافہ نہیں ہے اور یہاں تک یہاں کتاب التابیر میں اس اضافے کو معمر کی رواہت کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے اسی طرح الاسماعیلی نے بھی تصریح کی ہے کہ یہ اضافہ معمر کی رواہت میں ہے اور امام احمد بن حنبل اور امام مسلم اور الاسماعیلی وغیرہ اور ابو نعیم نے لیس کے اصحاب کی ایک جماس اس حدیث کو اس اضافے کے بغیر رواہت کیا ہے اس اضافے کے شروع میں لکھا ہے کہ فی ما بلغنا اور اس کے قائد زہری ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس قصے میں حضور کی حدیث سے جو چیزیں ہمیں پہنچی ہیں وہ اضافہ کی بلاغات میں سے ہیں اور یہ حدیث موصول نہیں ہے اچھا علامہ محمد بن یوسف یوسف القرمانی جو متوفی ہے سیون ایٹی سکس ہجری کے وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی ظاہر ہے اور ہو سکتا ہے کہ زہری کو یہ حدیث اس سنت مذکور سے پہنچی ہو اور امام ابن مردویہ نے تفسیر میں محمد بن قصیر از معمر اس حدیث کی روایت کی ہے اور اس میں فیما بلاغنا کے الفاظ نہیں ہیں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وحی رک گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غمگین ہوئے پھر سب آپ نے خود کو پہاڑ سے گرا دینے کا ارادہ کیا پس یہ تمام روایات جو ہیں یہ زہری کی روایات پر ہیں اور جو لوگ مرسل شعبی سے استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وحی رکنے کے مدد دھائی سال تھی جیسا کہ بدع الوحی کے جو بخاری شریف میں اس میں بڑی تفصیل سے بات موجود ہے لیکن اس کے معارض وہ حدیث ہے جس کی امام محمد بن سعید نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی اور اس میں بھی زہری کی روایت فیما بلاغنا سے ہے اور اس میں بھی اس میں بھی یہ مذکور ہے کہ آپ وحی کے آنے کے بعد کچھ دن ٹھہرے رہے اور حضرت جبرائیل آپ کو دکھائی نہیں دیتے تھے تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے حتیٰ کہ آپ سب کو کبھی ثبیر پہاڑ کی طرف جاتے اور کبھی ہرہ پہاڑ کی طرف جاتے اور آپ ارادہ کرتے کہ اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گرا دے تو وہ تمام تفصیلات پھر ہوئی اچھا پھر رہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطال دیکھیں نا آپ واپس ہوئے اس حال میں جو حضرت جبرائیل نے آپ پر اس بات کا منکشف کیا تو اس روایت سے پہاڑوں کے نام معلوم ہوئے جن کا زہری کی روایت میں مبہم ذکر ہے اور وہی رکنے کی مدت کے کم ہونے کا علم تو یہ ایک اضافہ اس میں بھی ہے لیکن اگین راوی وہی ہے اچھا رہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیست کے بعد اعلان نبوت کے بعد اپنے آپ کو پہاڑوں کے اوپر سے گرانے کا ارادہ کرنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے احکام اور نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے اس وقت آپ کی قوت ضعیف تھی اور آپ کو نبوت کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے یہ خوف لاحق تھا کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے اور یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی مرد دنیا کے غموں سے راحت حاصل کرنے کے لیے کوئی ارادہ کرتا ہے خطرناک ارادہ کرتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اوپر صبر کرنے والا بنا دیتا ہے تو اس کو پھر صبر آ جاتا ہے پھر ان خطرناک ارادوں سے باز آ جاتا ہے اور نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ ارادہ اس لیے کہ سریح حدیث میں یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کو بشارت دی تھی پھر جب وحی کا آنا رک گیا تو آپ غمگین ہوئے یہاں تک حضر جبرائیز ظاہر ہوئے تو یہ تمام تفصیلات بھی یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کو یہ تفصیلات میں نے آپ سے کیا کہا کہ فتح الباری میں آتی ہے جسے امام حجر اسقلانی نے ذکر کیا ہے جلد آرٹ صفحہ 146-147 پر اچھا اب چلے جاتے ہیں چلے آتے ہیں امام قسطلانی کی طرف جو متوفیہ 911 ہجری کے وہ لکھتے ہیں اس قصے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی تان نہیں ہو سکتا کیونکہ اول تو یہ معمر کی بلاغات میں سے ہے اور انہوں نے اس کو بغیر سنت کے ذکر کیا ہے اور نہ رابی کا ذکر کیا اور نہ یہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور ثانیہاں ہو سکتا ہے کہ ابتداء کا واقعہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف کی وجہ سے کیا ہو کہ آپ کی قوم آپ کی تقذیب کرے گی جیسا کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو ارشاد الساری شرح صحیح البخاری جلد چودہ صفحہ فور سیونٹی ایڈ اب آ جائیں وہابی علماء کی طرف جس میں محمد بن صالح عثیمین الحمبلی النجدی جو ہیں جو متوفی ہیں فورٹین ٹوئنٹی ون وہ اس حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو پاڑ کی چوٹی سے گرانے کا ارادہ کیا تھا یہ قضاء و قدر پر ناراضگی کی وجہ سے نہیں تھا لیکن اس حصول وحی کی نعمت کے فوت ہونے کی غم کی وجہ سے تھا اور اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ اس نے آپ کو اس پر قادر نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کرتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل ظاہر ہوتے اور وہ آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں لہذا اس واقعے میں آپ کی نبوت پر تانکی کا کوئی راستہ نہیں اچھا اب اس زمن میں سمری کیا ہے سمری یہ ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ صحیح البخاری کی حدیث میں یہ اضافہ معمر کی بلاغات میں سے ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے اور اصل مطن حدیث جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی آ رہی ہے یہ اس حدیث کا حصہ ہی نہیں ہے اور اس حدیث کے کسی راوی کا کوئی بیان میں نہیں ہے اور نہ ہی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیونکہ اس واقعے کو صرف حضوری بیان فرما سکتے کیونکہ وہاں پر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاگ تھی اور فرت غم سے اپنے آپ کو پاڑ کے چوٹی سے گرا دینے کا ارادہ کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حال سے بہت بعید تر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ساری جو میں نے آپ کے سامنے شروعات رکھی مختلف کتابوں سے ان کو رکھنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ محدثین زمن میں کیا بیان کرتے ہیں اپنے کتابوں میں اور پھر آخر میں کنسائز کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھی اور حدیث کی الفاظ سے بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے اس میں کس مقام پر آ کر یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے حدیثیں ہمیں یوں پہنچی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ فی ما بلغنا جو ہے یہ اسی ہے کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے تو اب ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کس کا کلام ہے وہ بھی میں نے آپ سے کہ یہ معمر کا کلام ہے یہ اور جو اسے زہری سے روایت کرتے ہوں کہ ہمیں عربا نے بیان کیا ہے بارال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو تفصیل سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ